ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاف لیگ جو ہے اس نے بھی بھی کہا ہے کہ ہم اجلاس آج کریں گے پھر ہم یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب کو وزرعالہ بنانے پر نواز شریف صاحب مان گئے ہیں تو وہ بھی کچھ گھومگو کی کیفیت کا شکار ہے تو آپ لوگ کیسے اتنے مطمئن ہیں بسم اللہ اخوان الرحیم دیکھیں یہ اتمنان کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک بار پھر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج کی جو اپوزیشن جو ماضی میں تیس چالیس سال اقتار کی رہداریوں میں رہے ان کا مطمئن نظر پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہے ان کا ٹرگیٹ پاکستان میں معاشی استحقام نہیں ہے ان کا ٹرگیٹ ووٹ کو عزت دینا نہیں ہے ان کے ازائیں ان کی خواہش ان کا ٹرگیٹ یہاں بیچینی پھیلانا پاکستان میں بغیر ملکی وفود آئیں گے سارے فورم نیسٹرز آئیں گے پوری اسلامی دنیا کے اور اس سٹیج پر آ کر ان کی ساری ایکٹیوٹی پوری قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گئی ان کی سٹیٹیجی نے بتایا کہ یہ عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہے اسی عمران خان نے جب پوری انٹرنیشنل دنیا کو اس بات پر احساس دلایا اسلاموفوبیا کیا چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمت کا کس طرح سے خیال بکا جا سکتا ہے یہ خاموش رہے ہیں ابھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کا صدا کر دیا عمران خان نہیں پوری یورپی انٹرنیشنل ورلڈ کو ہمیں سب کا اعترام ہے ہم دنیا کے کسی محظم ملک کے خلاف نہیں ہو سکتے پاکستان امن کا پیمبر ہے پاکستان نے صرف ایک مطالبہ کیا کہ یہ آپ کے اصول ہندوستان کے لیے کیوں نہیں ہے آپ ہندوستان کو یہ یہ وارننگ کیوں نہیں دیتے جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ اپوزیشنل کا اٹیچیوٹ قوم نے دیکھا جب ہم نے قیمتیں کم کی پرائیمارس امران خان نے اس بڑتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا اور بہت سارے سٹیپس احساس پروگرام کے ذریعے ہو رہے ہیں چلے ندیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں فیصل صاحب آپ کے طرف آنگی جو بات ابھی کی ہے ندیم صاحب نے جو یہ رشیہ کے حوالے سے اور جو یورپی یونین کو جواب دیا ہے وزیراعظم امران خان نے اس آرگیومنٹ کو اپوزیشن بائے کیوں نہیں کرتی وہ کیوں اس کو اپوزیٹ لے کر جا رہی ہے کہ بھی نہیں جی نہیں یہ تو الٹا ہماری رسوائی ہوئی ہے دیکھیں امران خان صاحب کا ایک پرسنل اٹیٹیوٹ ہے کرکٹ کے زمانے سے اور وہ سیاست کے اندر بھی لے کر آتے ہیں اسی اٹیٹیوٹ کو جب ہم یونائٹیڈ نیشن کے اندر لے کر گئے تو پوری قوم فخر کر رہی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کی ترجمانی کی ہے کس طرح سے اسلامی فوبیا سے متعلق بات کی ہے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت پاکستانی اور سارے مسلمان رکھتے ہیں تو وہ جو ان کا اٹیٹیوٹ ہے اس اٹیٹیوٹ نے ساری دنیا کو بتایا کہ ہم اپنے نبی سے کس طرح محبت کرتے ہیں ہم زندگی گزارتے ہیں ان کی سنت کے اوپر اور یورپ جو ہے وہ اپنے نبی سے کس طرح سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور ان کی آفریڈم آف ایکسپریشن کس طرح کا ہے تو یہ جو لائن ہے نا عمران خان کا اٹیٹیوٹ وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ یار یہ ڈیپلومیسی ٹریک ٹو کیا ہے تو اس کے سفارتی تعلق اثرات کیا ہوں گے اور میں نے اگر یہ کہہ دیا تو اس کا کیا پڑے گا اور یہ مجھے کمرے کے اندر کہنا چاہیے تھا اور یہ چار بندوں کو کہنا چاہیے تھا وہ بیسیکلی اپنی قوم کو اپ گریڈ کرنے اور اس کے فرق صحیح یا غلط لیکن وہ چل اس طرح رہے ہیں اچھے کچھ دن تک تو وہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن پھر ظاہرے اعتراضات ہوتے ایپسولیٹی نوٹ اس وقت اور طریقے سے تھا بعد میں اور طریقے سے ہوا آر فیوچر ویڈ آہ آہ چائنا یہ والا جو جملہ تھا ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے یہ پہلے کچھ اور طریقے سے تھا بعد میں کچھ اور طریقے سے تھا مستقبل جو ہے ہم ہم جو ہے مستقبل اس طرح سے بنائیں گے مدینی کی ریاست بنائیں گے اس کے بعد رہنے کہ ہم چین کے موڈل پر بھی جائیں گے تو وہ سیچویشنل اسٹیٹیمیٹ ہوتے اور بعد میں جب رکھ کر دیکھے جاتے تو کہتے ہیں بھئی آپ مدینی کے ریاست بنانا چاہتے ہیں آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں چائنا کو آپ کرنا گیا چاہتے ہیں اب کس طرح جانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب جو سیچویشن ہے یہ سپورٹسمن ہوتا ہے نا سپورٹسمن کا ایک بیسک معاملہ یہ ہے کہ جس دن میچ ہوتا ہے اس دن کے میچ کے ریزلٹس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے وہ ہسٹری کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا اور عمران خان صاحب جس طرح کی بات کرتے وہ اس میدان کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دو باتیں جو اس پلڑے جس میں کہہ رہا ہوں ان کا پلڑا بھاری ہے وہ پلڑا اس لیے بھاری ہے کہ وہ نیریٹیف کو اس وقت لے کر چل رہے ہیں انہوں نے یہ باتیں پہلے کہیں تھیں کہ یہ سارے ان لوگوں کے خلاف کیسز ہیں یہ سارے اپوزیشن کے اندر ہیں اور یہ میرے خلاف ہوں گے اچھا یہ جو باتیں وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ گورننس اپنی بہتر نہیں کر سکے وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے براک کسی سے کام نہیں کروا سکے سزائیں نہیں دلوا سکے لیکن بہت سارے کام عمران خان صاحب کر گئے جو شاید پاکستان کی کبھی نہ ہوتے نہیں ہوتے ان کو بھی وہ بتا بھی نہیں پاتے اصل میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بتا بھی نہیں پاتی کہ کتنے بڑے بڑے کارنامی عمران خان نے کر دی ہیں